ایک نوڈل آفسر کی ذمہ داری تھی جانورس کی سمجھ سیکر سمدھان کے لیے آخر کار ان نوڈل آفسر پر کیا کاروائی ہو رہی ہے کیا کوئی دنڈاتوک کاروائی سرکار نے کی ہے کہ نہیں گیا یہ کیا سرکار کری کیوں ان پر اس کام کے لیے دیا گیا عربوں کا فنڈ کہاں گیا کیونکہ وائل ڈائیب مینجمنٹ پر جو خرچہ ہوتا ہے یا سمیں سمیں پر جو سوچنا ملنے پر سرکار خرچ کرتی آخر کا وہ عربوں روپے کا کیا ہوا پیسے کا کیا وجہ ہے کہ ان کے اپنے لوگوں کو بندوق لے کر کے نکلنا پڑ رہا ہے یا ہو سکتا ہے کہ جن منطری کا بیبھاگ ہے انہیں بھی کام کرنے کا موقع نہ ملنا انہیں کام کرنے نہ دیا جا رہا ہو اس دنے ہمیں امید ہے کہ ان بھیڑیوں کی سمسے کا سمادھان سرکار جلدی ڈھونے گی اور اگر ان بھیڑیوں کو نہیں پکڑ پا رہے ہیں تو ٹھوکو نیتی کے تحق اسٹی ایف کو بھی یہ ذمہ داری دیتی چاہیے سرکار کیوں بتائے گی یا کیوں آخرے صحیح دے گی سرکار تو ہر بات چھپانا چاہتی ہے اب ان جنوں میں باڑ ہے جتنے بھی ہمارے ترائی کے چھیت رہیں سم میں باڑ ہے سیتاپور میں بڑے بیمانے پاڑ ہے پیلی بیز میں بڑے بیمانے پر نقصان ہویا ہے شانجاپور سے لے کے جتنا ہی علاقہ ہے باڑ سے پروابے تو گورکپور خود مکھونتی جی کا جلا وہاں پہ لوگ مہینوں سے پریشانے باڑ کی کارن تو سرکار کیوں سچا ہی بتائے گی سرکار تو ہر بات چھپانا چاہتی ہے اور کبھی کبھی چھپانے کے لیے ہمارے میڈیا کے ساتھیوں کا بھی سارا لکھتے ہیں دوسرا سوال جی میرا رہ گیا تھا کھڑا سا لمبا ہے میں کر دے رہا ہوں تو آپ اچھے سے بتا لیں گے انہوں نے کہا کہ پہلے سناتر ناستہ سے کھلواڑ ہوتا تھا انہوں کو تو بیوادی دھانچا پیارا تھا یہ رام بکتوں پر کھلاتے تھے اس کا سارا چٹھا کھولیں گے تو وہ دکھانے لائک نہیں رہیں گے سماجوادی پارٹی کو اندھیرہ پسند ہے کیا کہیں سر اس طرح کو عروب لگا ہے مکہ منتری جی نے بولا ہے ادھر مکہ منتری جی اور مکہ منتری جی کے سٹیڈمنٹ کچھ الگ طرح سے آ رہے ہیں سماجوادیوں نے اور خاص کر میں نے کبھی کسی سنت کسی اپنے مہنت کسی سنیاسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ شبد ایسا ہے جس کا بھاو وہ کس روپ میں لے رہے ہیں تو ہم تو یہ کہیں گے کہ ہمارے اتبادیس کے مکہ منتری نہیں ہیں وہ مٹھا دیز مکہ منتری ہیں اور پھر مٹھا دیز مکہ منتری سے امید بھی کیا کرو گے آپ اسی طرح کی بھاشا کی امید کرو گے اور یہ ایک دن سے نہیں ہوا ہے جب سے بی جے پی ہاری ہے تب سے کچھ سنترن گڑھوڑا گیا ہے دیکھیں جتنا ہم نے پڑھا ہے یا جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہیں جن کو جانکاری ہوگی انہوں نے کہا کہ سفاو کانگریز بھسوہ سور ہے دیکھیں بھسوہ سور دو نہیں ہو سکتے بی جے پی اپنے بھسوہ سور کو ڈونڈ رہی ہے ابھی دیکھیں حریانہ ہاریں گے مہارات ہاریں گے جہاں جہاں چنا ہوں گے وہاں بی جے پی ہارے گی کم سے کم بی جے پی کو اپنا بھسوہ سور تو ڈونڈنا چاہیے میں نے آپ سے کہا کہ اگر ایس ٹی ایف پہ اتنا ہی بھروسہ ہے اور ٹھوکو نیتی اتنا ہی ان پہ ہے تو یہ کیس بھی انہی کو ٹرانسفر کرنا ہے کیوں رکھیں ہم فورس ڈبارٹمنٹ پہ اور جہاں تک آپ سوال اٹھا رہے ہیں جو بات پوچھ رہے ہیں اس کی گہرائی میں اگر آپ جائیں گے جو ایس ٹی ایف کے لوگ ہیں سننے میں آ رہا ہے اور جانکاری مل لئی ہے کہ اگر گیارہ ایک طرح کے لوگ ایک طرح سے ہیں تو ان میں سے سب سے زیادہ اگر کہیں ہیں تو جونپور کے لوگ ہیں اور جونپور میں کس نے پوچھ کروایا ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے جس کا ہم کو بھی ڈھونڈنا ہے کہ آخر کار کیسے کیسے پوچھ ہو رہے ہیں جونپور کے ہی سب اس کے پیچھے کون ہے میں تو کہوں گا لیڈر او پوزشن کا ادھکار ہے تو وہ بالکل اس کا استعمال کریں جو ادھکاروں کے دیکھیں آپ ہمیں اور لیڈر او پوزشن کو نہیں بتاؤ گے ہمیں کیا کرنا ہے اگر ادھکاروں میں آ رہا ہوگا تو میں کہوں گا کہ اس کے ادھکاروں کا استعمال ہو جونپور کا اشارہ کیا ہمارے پارٹی کے ممبر ہیں اور میں نے کہا سدن میں بھی اس بات کو کھا کسی کے بھی دھارمے کاموں میں جادے ہستچپ نہیں سرکار کو کرنا چاہیے وہ بہت بڑا سوال ہے اور ہمارے پخش یہی ہے کہ کسی بھی دھارمے کے معاملوں میں سرکار کو ہستچپ نہیں کرنا چاہیے سر آپ نے ٹوئٹ کیا بن نیشن میں الیکشن کو لے کے اور اس میں آپ نے سوال کھڑے کیا جس کا اب تب کوئی جواب نہیں آ پایا کہ جو سلوی بارڈی الیکشنز ہوں گے کیا وہ بھی ساتھ میں ہوں گے اسیمیلی ساتھ میں ہوں گے کیا پورا جو سٹرچر ہے ہم کی اس پر کوئی چرچہ بھی نہیں بھی دیکھیں یہ یہ بڑی ساجش ہے دراصل آپ کو ہم کو سب کو اجھانے میں آپ کو یاد ہوگا مہلہ آرکشڑ کی بات ہوئی تھی کیا مہلہ آرکشڑ لگو ہو جائے گا کیا سرکار اس بات کے لیے تیارے گی کب تک مہلہ آرکشڑ لگو ہو جائے گا اور پھر جو ریپورٹ میں بتا رہے ہیں کہ اٹھارہ ہزار چھہسو چھبیس پیج تھے اٹھارہ ہزار چھہسو چھبیس پیجز کی ریپورٹ تھی یہ سنگھٹھن اور پارٹی کے بہرائش کے نیتاؤں کا دھنیوا دیتا ہوں کہ اس گمدھیر سمرسیہ کو لے کر کے لیڈر اوپوزیشن کی سے ملے تھے وہ اور کلی جب میری آلینی ماتب سار پانڈیشی سے بات ہوئی تو ہم لوگوں نے تیہ کیا کہ جن بچوں کا نقصان ہوا ہے گھائل ہوا ہے چوٹ کھائے ہیں ان پریبار کے سدستوں کو بلا کر کے میں ملوں گا اور پارٹی کی طرف سے جو کچھ مدد ہو سکتی ہے وہ ہم لوگ کریں گے جب سے بھاتی زندہ پانڈی کی سرکار اتوپتے سے بنی ہے جانوروں کا آتنک ہر جگہ دیکھنے کو مل لائے چاہے ہمارے گاؤں ہوں چاہے ہمارے رہیسی علاق شہر ہوں اور چاہے ہم نوڈیا گازیاباد کی کبھی کبھی خبریں سننے کو ملتی ہیں وہاں سے بھی خبریں آتی ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ جس سمیں چناؤ چلتا تھا دیش کے پردھان منتی نے کہا تھا کہ اتوپدیس میں جانوروں کی سمجھے کا سمادھان ہو جائے گا اور انہوں نے اپنے بھاشن میں بھی یہ کہا کہ ہمارے پاس پورا روڈ میں اپتیار ہے اس سمجھے کا سمادھان ترنت ہو جائے گا لیکن ادھر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ہر دن کوئی نہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے جو سڑکوں پہ جانور ہیں اس سے جان جا رہی ہے ہمارا ایک ساتھی جو یہاں کھڑے ہو کر کے کہہ رہا ہے یہ سچائی ہے کہ پورے اتوپدیس میں لگاتار جو چھٹا پشو ہیں جانور ہیں ان کی وجہ سے جان جا رہی ہے اور ادھر سماجوادی پارٹی نے بھی سرکار کو جگانے کی کوشش کی ٹائگر سے لیپر سے جو ہمارے جنگل کے کنارے والے جلیں ہیں ان میں سمیں سمیں پر جانے گئی ہیں جس میں بجنور ہے پیلی بیت ہے لکھیم پور ہے آپ کا سیتا پور ہے آگے بہرائش ہے سرابستی ہے بررام پور ہے ان تمام جلوں میں سوچنا ہے جہاں پر جانور آئے ہیں جنگلوں سے نکل کر کے آئے ہیں اور اٹیک کیا ہے جس سے بڑے پیمانے پہ لوگوں کی کسانوں کی گریبوں کی جان گئی اور ادھر جو سننے کو ملنا ہے اور دیکھنے کو ملنا ہے کہ گیدر کی بجائے سے پورے کے پورا جو ہمارا چھتر پریشان ہے لوگ بھیبیت ہیں ڈرے ہوئے ہیں ہمارے تمام پتکار ساتھی بھی موقع پہ گئے ہیں پریبار کے سردستوں سے ملے ہیں ان کی باچیت بھی انہوں نے دکھائی ہے اور سرکار ابھی بھی گم بھی نہیں ہیں کبھی سکا ڈرون اڑاتی ہے کبھی مکہ منتی جی گودی میں بچے لے کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سب بچے سرچت ہیں اور ہم نے مدد کر دی ہے اور جب مدد بھی کی گئی تو اس میں بھیدواب ہوا ہے کم سے کم سرکار کو گریب کے ساتھ بھیدواب نہیں کرنا چاہیے انہوں نے گریبوں کے ساتھ بھی بھیدواب کیا ہے سماجوادی پارٹی کی مانگ ہے کہ جن بچوں کی جان گئی ہے ان پریبار کے سردستوں کو دس لاکھ روپے کی مدد ہو اور جو گھائل بچے ہیں ان کو ایک لاکھ روپے کی مدد سرکار کو کرنی چاہیے اور ان کا پورا کا پورا علاج اور سرچہ کا انتظام ہونا چاہیے جانور جان لے رہے ہیں یہاں پہ تو اور جنہوں نے جیسا میں نے پہلے کہا کہ جنہوں نے جانور کی سمجھا کو ختم کرنے کے لیے بڑے بڑے وعدے کیے تھے ان لوگوں کی جواب دے ہی نشید ہونی چاہیے اور وعدہ خلابی پر سوال بھی اٹھنے چاہیے جانور کی سمجھا سے نپٹنے کے لیے ایک ایسٹی ایم بنانی چاہیے اور یا پھر گیدر کی سمجھا کا سمنحان کے لیے یہ بھی کیس ایسٹی ایف کو ٹرانسفر کر دینا چاہیے جو لوگ دیکھتے ہی کہتے ہیں ٹھوک دو کم سے کم اس ایسٹی ایف کو یہ نیا کام دینا چاہیے کہ گیدروں کو بھی ٹھوک دیں جانوروں کی انکاؤنٹر کی جگہ ہے ان کے رہاسی جنگلوں کو ابیت کٹائی سے روکنے کی ضرورت ہے اور سچائی یہ ہے جب سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار آئی ہے بڑے پیمانے پہ جنگل کی کٹائی ہونا شروع ہوا ہے بڑے پیمانے پہ جنگل کاٹے جا رہے ہیں جانوروں کی سمجھا سے نپٹنے کے لیے بلڈو جری سوچ سے اُبھرنا ہوگا ان آئی ایس ادھکاریوں اور منتیوں میں دنڈاتمک کاروائی ہونی چاہیے جنہیں ان کاموں پر تتھا کے در روپ سے لگائے گیا تھا اگر آپ کو یاد ہو ایک نوڈل آفسر تیار کیا گیا تھا ایک نوڈل آفسر کی ضمیداری تھی جانوروں کی سمجھ سیکر سمدھان کے لیے آخر کار ان نوڈل آفسر پر کیا کاروائی ہو رہی ہے کیا کوئی دنڈاتمک کاروائی سرکار نے کی ہے کہ نہیں گیا یہ کیا سرکار کری کیوں ان پر اس کام کے لیے دیا گیا ارموں کا فنڈ کہاں گیا کیونکہ وائلڈ ڈائیب مینجمنٹ پر جو خرچہ ہوتا ہے یا سمیں سمیں پر جو سوچنا ملنے پر سرکار خرچ کرتی آخر کار وہ ارموں روپے کا کیا ہوا پیسے کا کیا وجہ ہے کہ ان کے اپنے لوگوں کو بندوق لے کر کے نکلنا پڑ رہا ہے یا ہو سکتا ہے کہ جن منطری کا بیبھاگ ہے انہیں بھی کام کرنے کا موقع نہ مللا انہیں کام کرنے نہ دیا جا رہا ہو اس دنے ہمیں امید ہے کہ ان بھیڑیوں کی سمسے کا سمادھان سرکار جلدی ڈھونے گی اور اگر ان بھیڑیوں کو نہیں پکڑ پا رہے ہیں تو تھوکو نیتی کے تحق ایس ٹی ایف کو بھی یہ ذمہ داری دے دی جائے سرکار تو ہر بات چھپانا چاہتی ہے اب ان جنوں میں باڑھ ہے جتنے بھی ہمارے ترائی کے چھیت رہیں سب میں باڑھ ہے سیتا پور میں بڑے پیمانے پاڑھ ہے پیلی بیز میں بڑے پیمانے پر نقصان ہوئے ہیں شانجہ ان کو جانکاری ہوگی انہوں نے کہا کہ سپاو کانگریز بھسما سر ہے دیکھیں بھسما سر دو نہیں ہو سکتے ہیں بی جے پی اپنے بھسما سر کو ڈونڈ رہی ہے ابھی دیکھیں حریانہ ہاریں گے مہاراست ہاریں گے جہاں جہاں چنا ہوں گے وہاں بی جے پی ہارے گی کم سے کم بی جے پی کو اپنا بھسوا سر تو ڈونڈنا چاہیے میں نے آپ سے کہا کہ اگر ایس ٹی ایف پہ اتنا ہی بھروسہ ہے اور ٹھوکو نیتی اتنا ہی ان پہ ہے تو یہ کیس بھی انہی کو ٹرانسفر کرنا ہے کیوں رکھیں ہوں فورس ڈیبارٹمنٹ پہ اور جہاں تک آپ سوال اٹھا رہے ہیں جو بات پوچھ رہے ہیں اس کی گہرائی میں اگر آپ جائیں گے جو ایس ٹی ایف کے لوگ ہیں سننے میں آرہا ہے اور جانکاری مل لئی ہے کہ اگر گیارہ ایک طرح کے لوگ ایک طرح سے ہیں تو ان میں سے سب سے زیادہ اگر کہیں ہیں تو جہاں پور کے لوگ ہیں اور جہاں پور میں کس نے پوچھ کروایا ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے جس کا ہم کو بھی ڈھونڈنا ہے کہ آخر کار کیسے کیسے پوچھ ہو رہے ہیں جہاں پور کے ہی سب اس کے پیچھے کون ہے میں تو کہوں گا لیڈر او پوزشن کا ادھکار ہے تو وہ بلکل اس کا استعمال کریں جو ادھکاروں کے دیکھئے آپ ہمیں اور لیڈر او پوزشن کو نہیں بتاؤ گے ہمیں کیا کرنا ہے اگر ادھکاروں میں آرہا ہوگا تو میں کہوں گا کہ ادھکاروں کا استعمال ہو ادھک جی جہاں پور کا اشارہ کیا ادھک جہاں پلچ کی طرف بھی ہے اور اس میں تمام میتا آپ کو سنتے ہیں اور آپ کو دیش سنتا ہے دیش کی امید بھی آپ سے ہے تو یہ جو ابھی کل ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے جرہ منتری جی کا وقت تو وقت میں کیا آپ کا اسٹینڈ ہے ہماری پارٹی کے میمبر ہیں اور میں نے کہا صدن میں بھی اس بات کو کہا کسی کے بھی دھارمے کاموں میں زیادہ ہستچیپ نہیں سرکار کو کرنا چاہیے وہ بہت بڑا سوال ہے اور ہمارے پخش یہی ہے کہ کسی بھی دھارمے کے معاملوں میں سرکار کو ہستچیپ نہیں کرنا چاہیے دیکھیں یہ یہ بڑی ساجش ہے دراصل آپ کو ہم کو سب کو جھانے میں آپ کو یاد ہوگا مہلہ آرکھڑ کی بات ہوئی تھی کیا مہلہ آرکھڑ لاغو ہو جائے گا کیا سرکار اس بات کے لیے تیارے گی کب تک مہلہ آرکھڑ لاغو ہو جائے گا اور پھر جو ریپورٹ میں بتا رہے ہیں کہ 18,626 پیج تھے 18,626 پیجز کی ریپورٹ تھی یہ ون نیشن ون الیکشن اور 191 دنوں میں پوری ہوئی ہے یہ پوری لگ بھگ 100 پیجز پرت دن کا آکڑا ہے اگر ہمیسے آپ کتاب لگائیں تو اسی سے پتا چلتا ہے کہ اس کے بارے میں کتنا ستہی پر دکھاوری چرچہ ہوئی ہوگی تو سوچئے کتنا چرچہ ہوئی ہوگی اگر اتنی بڑی ریپورٹ تھی 18,626 پیجز کی تو کیا چرچہ ہوئی ہوگی اس پر دراصل یہ بھاجپائی ریپورٹ ہے جو تیار ہوئی ہے ون نیشن ون الیکشن اور ون ڈو نیشن یہ سب گھسے پیڑے ڈیالوگ ہیں پرانے والے اور میں اسی لئے کہتا ہوں کہ یہ سب پرانے ڈیالوگ ہیں پرانا سب کچھ ہے نساہب کتاب اتر پردیس کی جنتہ نیا چاہتی ہے نیا وکات چاہتی ہے ان کو ہٹائے گی اس سب کار یہ ہٹنے جا رہے ہیں آپ سمجھ لوگوں نے کتنا سنترن بگڑا ہے میں نے آپ سے کہا اور کئی بار میں نے آپ سے آپ کے بیچ میں اس بات کو کہا کہ اتر پردیس سرکار کتنے گمبیر مقدمے لیے ہیں یہ ہمارے آدھن یہ ماتا فراد پانڈے جی سب جانتے ہیں ان کے بارے میں اور اگر بستار سے سننا چھاؤ تو میں کوئی مائکوں نے دے دوں تو یہ جو مکھ مددے ہیں ان مددوں سے دھیان ہٹانے کے لیے مکھ مددی جی لگاتار اس طرح کی بات چیت کر رہے ہیں ایک سوال ہے آپ لگتا ہے کہ سرکار آپ کے بیدھائیتوں پر بھی آپ کے کارکٹاؤں پر بدلے کاروائی کر رہی ہیں زاہید بیک جو آپ کے امیلے ہیں ان کی نوکرانی کی موت پر ابیٹمنٹو سرائٹ کا معاملہ درج کیا گیا ان کی پتنی کو آ رہا لیکن یہ بہت دکھت ہے کہ اگر ایسی گھٹنا ہوئی ہے کہیں کیونکہ ہر ایک کے گھر میں کوئی نو کوئی کام کرنے والا وقتی یا اس طرح کا رہتا ہے کبھی کوئی گھر پریوار والا نہیں چاہے گا کہ ایسا ہو جائے اس کے گھر میں ایسی گھٹنا ہو جائے انہیں ایسی لئے پریشان کیا آ رہا ہے کہ ایک تو وہ سماجہ دی پارٹی ہیں اور دوسرا بھارتی جنتہ پارٹی کو اس سے لام ملے گا ہندو مسلم ڈیوائیڈ کرنے میں یہ پہلے دن سے سٹیٹیجی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی کہ سماجہ دی پارٹی کو کیسے بدنام کیا جائے اور اگر کہیں کوئی مسلم ہے تو بدنام سماجہ دی پارٹی کاٹی کو کر دو اٹھارہ ہزار چھہ سو چھبیس پیجز کی ریپورٹ تھی یہ ون نیشن ون الیکشن اور ون نائنٹی ون دنوں میں پوری ہوئی ہے یہ پوری لگ بھگ سو پیجز پرتی دن کا آکڑا ہے اگر ہمیسے آپ کتاب لگائیں تو اسی سے پتا چلتا ہے کہ اس کے بارے میں کتنا ستہی پر دکھاوڑی چرچہ ہوئی ہوگی تو سوچئے کتنا چرچہ ہوئی ہوگی اگر اتنی بڑی ریپورٹ تھی اٹھارہ ہزار چھہ سو چھبیس پیجوں کی تو کیا چرچہ ہوئی ہوگی اس پر دراصل یہ بھاجپائی ریپورٹ ہے جو تیار ہوئی ہے ون نیشن ون الیکشن اور ون ڈونیشن یہ سب گھسے پیڑے ڈائلوگ ہیں پرانے والے اور میں اسی لئے کہتا ہوں کہ یہ سب پرانے ڈائلوگ ہیں پرانا سب کچھ ہے نیسا آپ کتاب اتر پردیس کی جنتہ نیا چاہتی ہے نیا وکات چاہتی ہے ان کو ہٹائے گی سرکر یہ ہٹنے جا رہے ہیں آپ سمجھ لوگوں نے کتنا سنترن بگڑا ہے میں نے آپ سے کہا اور کئی بار میں نے آپ سے آپ کے بیچ میں اس بات کو کہا کہ اتر پردیس سرکار کو کم سے کم ٹاپ ٹین مافیاوں کی سوچی جاری کرنی چاہیے وہ ٹون ٹاپ ٹین مافیا کہاں ہیں اور کس دل میں اس کی سب کو جانکاری ہو جائے گی مکہ منتری جی پہلے مکہ منتری ہیں جنہوں نے اپنے مقدمیں واپس لیے ہیں اور کتنے گمبیر مقدمیں لیے ہیں کتنے گمبیر مقدمیں لیے ہیں یہ ہمارے آدھین یہ ماتا فراد پانڈے جی سب جانتے ہیں ان کے بارے میں اور اگر وستار سے سننا چھاؤ تو میں کوئی مائکوں نے دے دوں تو یہ جو مکہ مددیں ہیں ان مددوں سے دھیان ہٹانے کے لیے مکہ منتری جی لگاتار اس طرح کی باتچیت کر رہے ہیں ایک سوال ہے آپ کو لگتا ہے کہ سرکار آپ کے بیدھائی کو پہ بھی آپ کے کارکٹو پہ بدلے کاروائی کر رہی ہیں زاہید بیک جو آپ کے امیلے ہیں ان کی نوکرانی کی موت پر ابیٹمنٹو سورائٹ کا معاملہ درج کیا گیا بہت دکھت ہے کہ اگر ایسی گھٹنا ہوئی ہے کیونکہ ہر ایک کے گھر میں کوئی نو کوئی کام کرنے والا وقتی یا اس طرح کا رہتا ہے کبھی کوئی گھر پریبار والا نہیں چاہے گا کہ ایسا ہو جائے اس کے گھر میں ایسی گھٹنا ہو جائے انہیں ایسی لئے پریشان کیا آ رہا ہے کہ ایک تو وہ سماجہ دی پارٹی ہیں اور دوسرا بھارتی جنتہ پارٹی کو اس سے لام ملے گا ہندو مسلم ڈیوائیڈ کرنے میں یہ پہلے دن سے سٹریٹیجی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی کہ سماجہ دی پارٹی کو کیسے بدنام کیا جائے اور اگر کہیں کوئی مسلم ہے تو بدنام سماجہ دی پارٹی کاٹی کو کر دو اس نے مجھ سے کہا کہ سرکار ملی چاہیے اسے نیائے ملنا چاہیے اور جو دوسری ہیں ان کے خلاف کاروائی ہو اس کی نوکری جو مندر پرست میں تھی اس کی نوکری نہ چھینی جائے اور اس کے پریبار کے اوپر انیسیسری دواب نہ بنایا جائے کیونکہ سرکار کوشش کر رہی ہے کہ دواب بنایا جائے کیونکہ اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کے ہی لوگ شامل ہیں تو کمی کم ملکی پور گئے ہیں اس بیٹی کے نیائے دلانے کے لئے بھی کچھ نہ کچھ کہیں گے کل کو بھارتی جنتہ پارٹی یہ کہے گی کیونکہ ون نیشن ون الیکشن ہو جائے گا چنائیوگ کا کام کیا ہے پھر چنائیوگ میں بھی جو ادھکاری ہیں کرمچاری ان پہ بھی بہت خرچہ ہوتا ہے اور آپ ساجی سے سابدھان اس لیے رہیے کہ اس میں کرمچاری اور ادھکاری آؤٹسورس کی جائیں گے لیٹرل انٹی سے لائے جائیں گے مالی جگر لیٹرل انٹی سے لائے گئے تب اور ابھی بھی آپ کو جانکاری ہوگی جہاں جہاں چنائوں ہیں دس سب ہی بیلو ہٹا دیے گئے ہیں اگر ان کا کہیں بھی کسی طریقے سے سماجادی پارٹی یا سماجادی پارٹی سے جھکاب ہے یا ان کے نام کے آگے کچھ حکر لکھائے تو یہ تو آپ کو بھی پتا ہے تو کیا یہ اتنا بڑا چنائوں آؤٹسورس کر کے کھرائیں گے کل کو تو یہ چنائوں کو ہی ختم کر دیں گے کیونکہ ایک بات چنائوں ختم ہو گیا تو پانچ سال ہم بیتن کیوں دیں اگر بچانا ہی چاہتے ہیں خرچہ تو بھاردنٹا پارٹی اپنی ریلیاں کیوں اتنی زیادہ کرتی ہے ان کی پانچ ریلی میں ہی اتنا خرچہ ہو جاتا ہے کہ پرہ چنائوں کا بیتن چل سکتا ہے اور اپنی پارٹی کے راشتے دیں کبھی چناؤ کر سکتے دیں کہیں گھٹنا ہو اور خاص کا دلید پشلوں کے اوپر اس طرح کا نیائے ہو اس کے خلاف کاربائی ہونے چیئے جو دوسی لوگ ہیں اور بھاردنٹا پارٹی کا ڈبل سٹینڈر کوئی پہلی بار نہیں ہے ڈبل سٹینڈر ان کا ہمیشہ رائے ڈبل سٹینڈر آپ یاد ہوگا جب یہاں پر گورنر تھے رام نائک جی ڈی ایم ایس ایس پی ادھکاری کون پوسٹ ہیں ان کے بارے میں ہر دن چرچہ کرتے تھے اور آج آپ بتائیے ٹاپ میں کون سا پوسٹ ہیں کئی ایسے ادھکاری پوسٹ ہو گئے ہیں جن کے کارن بہت سارے لوگ کچھ بننے سے پہلی ریٹائر ہو گئے نہ جانے کتنے ایسے ادھکاری ہیں جو وہاں تک پہنچ سکتے تھے انہیں موقع مل سکتا تھا وہ ریٹائر ہو گئے سب اور آج آپ بتائیے ٹاپ میں کون سا پوسٹ ہیں کئی ایسے ادھکاری پوسٹ ہو گئے ہیں جن کے کارن بہت سارے لوگ کچھ بننے سے پہلی ریٹائر ہو گئے نہ جانے کتنے ایسے ادھکاری ہیں جو وہاں تک پہنچ سکتے تھے انہیں موقع مل سکتا تھا وہ ریٹائر ہو گئے سب بھیڑیا سے بچاؤ بھیڑیا سے بچاؤ بھیڑیا سے بچاؤ بھارتی جانتا بھارٹی ہائیوے بنا نا جانتی ہے اگر ہائیوے بنا رہے ہوتے ہی لوگ تو آپ کا پربانچل بھی اچھا چلہ ہوتا مندرکھن بھی اچھا چلہ ہوتا اور پھر آگرہ سے ممبئی سے لے کر جو دلی والے ایکسپریس بھی ہے وہ ایک لاکھ کروڑ کا ہے ایک لاکھ کروڑ کا ایکسپریس بھی ہے اگر وہاں گڑے ہو رہے ہیں تو یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ آخر گڑے کیسے ہو رہے ہیں وہاں پا یہ تو اچھی بات ہے کہ دوسرے دل بھی لگے ہوئے ہیں گڑھ بندن کو جتانے کے لئے تو پولٹیکل پارٹی ہے وہ کیوں نہیں لڑیں گے کیوں نہیں اپنا کام کریں گے وہ تو اچھی بات ہے ان کے کام کریں گے فلال دونوں دل تیاری کر رہے ہیں آپ ہمارے بارے میں تو جانتے ہو نہیں اس سمیں دیکھیں اگر بھیڑیے سے الگ ہو جاؤ گے تو بڑی دکت میں آئیں گے ہم اور آپ لوگ اتنے پریوار کے لوگ بیکھے ہوئے ہیں آپ سنیے میں تو ایک بچے سے سن رہا تھا بھی میں نے کہا اس کے چوٹ جو جھپٹا مارا جو تو مولے پتا نے بتائے کہ پتا نے بچائے اس بچے کو تو کتنی دہشت میں پریوار رہ رہے ہوں گے اور پھر تب کہ ان پہ گھر بھی ایسے نہیں ہے جہاں پر سرچت سو سکیں اور بار کے سمیں پہ سوچو کیسا جیونے آپن ہوگا نہ کھانے کو نہ کچھ انتظام دوائی کا نہ پینے کو پانی ہے اور گریبی آپ دکھائی دیرے کیسے گریب حالت میں رہ رہے ہیں سب پیچھے اس میں کو فیمیلی بیٹی میں یہ سامنے بیٹی گئی ہے ان کو تو ریجسٹری نہیں کیا ہم لوگ دے ہیں اور بہت سا ٹھیک بات ہے بھئی اتنا تو لبران ہونے چاہے سرکار کو اب آپ کہہ رہے ہو کہ ان کی کیونکہ باری نہیں ملی اس لئے مدد نہیں ہوگی اچھا وہ گریب پریبار کے ساتھ اس نے وہ دکھ دکھ میں ہے ان کے سامنے پریشانی ہے وہ خود چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ مل جاتا کہ وہ نہیں ڈھونڈ رہے ہوں گے وہ پتہ ایک بچے کے لئے اگر ایک بچے کی ڈیڈ باڈی نہیں ملی تو اسے مدد نہیں کر دی سرکار یہ ہے سرکار تب ہی میں نے کہا کہ جو کروڈ کرے گا وہ یوگی نہیں ہو سکتا اس لئے مدھا دیز مکلنطری ہے یہ میں آپ کو بتانا ہوں کہ بی جے پی اتنا برا ہارے گئے اتا بردیز میں جس کی آپ کلپنا نہیں کر سکتا لوگ انتظار کر رہے ہیں بس چناؤ کب ہو جائے سب بھاگ گئے ہوں گے بھیڑیاں ہوای آج کی آواز وہ اسی لئے مکلنطری ہی ہی لگے گئے جس سے کوئی بھیڑیاں انہیں دکھائی نہ دے آپ خود سوچیں اگر ہی لگا تھوڑا بھی نیچے آئے گا اس کی آواز سے کوئی جانور رکھے گا نہیں وہ آپ خود جانتے ہیں باتوں کو بھیڑیاں ڈھونڈنے تھوڑی گئے تھے اور سوچیں گودی میں بچے کو لیا انہوں نے سوچیں آپ اور بچوں کی مدد نہیں کر رہے ہیں اور کچھ بولا انہوں نے بھی ملکی پھر میں نہیں بولا کیا کیا پھر دیا پتا ہوں پوچھیں پوچھیں وہ کئی بار بول چکے ہیں آج آپ بتاؤں نہیں نہیں آپ دیکھیں میری بھی تصویر دیکھ لو آپ اور ان کی بھی تصویر دیکھ لو مافیا کون لگے یہ بتاؤں اور نہیں مان دے سوال اسے پوچھ کے دیکھ لو اتنا تو کبھی کبھی بھڑکا جانا چاہیے کیا کہہ رہے ہیں کیا آپ باتیں کر رہے ہیں آپ میں سے بہت سارے ساتھی رہے ہوں گے جس سمیہ رتن ٹاٹا جی آئے تھے یاد ہے آپ کو وہ جو مشین کیا بولتے ہیں اس کو what do you call it جس سے راشن کے لیے ہاں پاس مشینہ یاد ہے آپ کو ہم لوگوں نے شروع کیا تھا اور راشن کا ڈسٹیبوشن کتنا بہتر ہو سکے وہ سب کوشش کی تھی وہ کر رہے تھے ہم لوگ یہ دے وے کچھ نہیں رہے مکھندی کیا دے رہے بتاؤں چناو تھا تب کیا دے رہے تھے ریفائن تیل چھنا اور اب کیا ملنا ہے اب کیا ملنا ہے اور سوچئے جو باڑ پیڑت علاقے ہیں کم سے کم انہیں تو اچھا کھانا مل جائے کہاں ملنا ان کو آپ بغل میں دیکھائیے جہاں پر یہ گونڈا میں باڑ ہے کیا دے رہے ہی لوگ کیسی پوری دے رہے کیا سبجی دے رہے کیا کھانی کا انظام کر رہے کہاں پانی کا انظام کر رہے کہاں دبائی کا انظام کر رہے کم سے کم ان کو نکل کرنی چھے سماجوادی پیکٹوں کی مجھے یاد ہے سماجوادی پیکٹ جب بانٹے گئے تھے اس سمیں آپ کا پراغ بھی منافع میں آ گیا تھا اور ہر چیز اس میں کوالیٹی کی تھی اور کوالیٹی ان کی وہیں دیکھ لو ان کا جو دیا ہوا ہے وہ سمارٹ فون انگلی گھستے رہی ہے چلتا ہی نہیں ہے ریپ ٹاپ آج بھی چلنا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بی جے پی کی سرکر میں آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بی جے پی اتنا برا ہارے کی اپتہ پر دے اس میں جس کی آپ کلپنا نہیں کر سکتے لوگ انتظار کر رہے ہیں بس چناؤ کب ہو جائے سب بھاگ گئے ہوں گے بھیڑیا ہوای آج کی آواز وہ اسی لئے مکندیزی ہیلیکوپٹر لے کے گئے جس سے کوئی بھیڑیا انہیں دکھائی نہ دے آپ خود سوچیں اگر ہیلیکوپٹر تھوڑا بھی نیچے آئے گا اس کی آواز سے کوئی جانور رکھے گا آپ خود سے بھاگ گیا رہے ہیں ہاں وہ چلتا تو بھاگ گیا رہے ہیں نہیں وہ آپ خود جانتے ہیں ان باتوں کو وہ بھیڑیے ڈھوڑنے تھوڑی گئے تھے اور سوچیں گوڈی میں بچے کو لیا انہوں نے سوچیں آپ اور بچوں کی مدد نہیں کر رہے ہیں اور کچھ بولا انہوں نے بھی ملکی پورو نہیں بولا ملکی پورو نہیں بچے کیا کیا پورو نہیں بچے پوچھیں پوچھیں وہ کئی بار بول چکے ہیں آج آپ بتاؤ نہیں نہیں آپ دیکھیں میری بھی تصویر دیکھ لو آپ اور ان کی بھی تصویر دیکھ لو مافیا کون لگے یہ بتا تو اور نہیں مانتے یہ سوال پوچھ کے دیکھ لو اتنا تو کبھی کبھی بھڑکا جانا چاہیے کیا کہہ رہے ہیں کیا باتیں کر رہے ہیں آپ میں سے بہت سارے ساتھی رہے ہوں گے جس سمیں رتن ٹاٹا جی آئے تھے یاد ہے آپ کو وہ جو مشین کیا بولتے ہیں اس کو what do you call it جس سے راشن کے لیے پوسٹ مشینہ یاد ہے آپ کو ہم لوگوں نے شروع کیا تھا اور راشن کا ڈسٹیبوشن کتنا بہتر ہو سکے وہ سب کوشش کی تھی وہ کر رہے تھے ہم لوگ یہ دے میں کچھ نہیں رہے مکھنٹی کیا دے رہے ہیں بتاؤں چناو تھا تب کیا دے رہے تھے ریفائن تیل چینہ اور اب کیا ملنا ہے اور سوچئے جو باڑ پیڑت علاقے ہیں کم سے کم انہیں تو اچھا کھانا مل جائے کہاں ملنا ان کو آپ بغل میں دیکھائیے جہاں پر یہ گونڈا میں باڑ ہے کیا دے رہے ہیں کیسی پوری دے رہے ہیں کیا سبجی دے رہے ہیں کیا کھانی کا انظام کر رہے ہیں کہاں پانی کا انظام کر رہے ہیں کہاں دبائی کا انظام کر رہے ہیں کم سے کم ان کو نکل کرنی چیئے سماجوادی پیکٹوں کی مجھے یاد ہے سماجوادی پیکٹ جب بانٹے گئے تھے اس سمیں آپ کا پراغ بھی منافع میں آ گیا تھا اور ہر چیز اس میں quality کی تھی اور quality ان کی وہیں دیکھ لو ان کا جو دیا ہوا ہے وہ سمارٹ فون انگلی گھستے رہیے چلتا ہی نہیں ہے ریپ ٹاپ آج بھی چلنا ہے سر ملکی پور میں مکہ منتری نے کہا ہے کہ آیودیا کے گھاٹوں پر دیپوٹسوں میں جب جب دیپ جلتے ہیں تو دو لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے ایک صفحہ کے مکہ کو دوسرے پاکستان کو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بی جے پی کی سرکار جب چلی جائے گی اور اس بار جائے گی چناؤں میں آیودیا ورلڈ کلاس سٹی بنانے کا کام سماج بادی لوگ کریں گے اور آیودیا کیسے ورلڈ کلاس سٹی بنیں جس میں ورلڈ کلاس انفرسکچر ہو اور آپ نے ہم سماج بادیوں کا کام بھی دیکھا ہے اور مکہ منتری تو بہت زیادہ کام دیکھ رہے ہوں گے لو بھونج ایسی بیلڈنگ انہوں نے ایک کہیں بنائی ہو تو بتا دیں جس بیلڈنگ میں وہ بیٹھ رہے ہیں آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے دور سے ایک آز ساتھی ہو سکتا ہے مکہ منتری کا آفیس بھی دیکھایا ہو ہمارے سمیں تو کارگردہ بھی دیکھایا دیں مکہ منتری آفیس اس سمیں تو کچھ ہی جا پاتے ہوں گے اس آفیس میں سب نہیں جا پا رہے ہوں گے کچھ ہی ساتھی آ رہے ہیں آپ بتائیے لو بھونج کیسا بنا ہوا ہے اس پر مدھٹوائیے اس کو شکت ہی ساتھ آیا ہے نہیں نہیں جیسے دیکھیں ایسا ہے کہاں جانا چاہتے ہیں آپ آپ سے ملنے کے لئے آپ بنوا دو آپ کی پرمنٹ کرسی وہاں لگوا دوں گا آپ وہ ہٹے نہیں دوں گا جیسے ہاں جس سمیں آئے گی اسی سمیں آپ بھی ملے مل ہو گئے آپ کیسی باتیں آپ ایک کام کریے آپ ایک کام کریے ایک تصویر ان کی رکھیے ایک تصویر ہماری رکھیے دونوں میں کون کیا لگ رہا ہے بتا دو آپ دوبارہ کیوں وہ لواتے ہو باتیں نہیں اور مقدمیں کتنے ان کے اوپر سوچیں آپ کتنے مقدمیں رہے ان کے اوپر اور کتنی گمی دھاروں کے مقدمیں ہیں ان کے اوپر سر بائی الیکشن پر سے زیرا بتا دیجئے آج یہ پتکار ہو کے نہیں ایسی کرسی لگا دیں ہم آپ کی آجا تب ٹھیک ہے آجا رہیں گے آپ سے ابھی نہیں جا پائے ہوگے شاید ہم لے سلیں گے آجا رہے ہیں ابھی بس وہ کھانا پورتی کر رہے ہیں وہ کھانا پورتی کر رہے ہیں انہیں جانا ہے بس سر وہ سوال زرہ سوال سے ادھورہ رہ گیا کیا یوپی میں جناو میں قومی سمجھتا دی پارٹی ساتھ لکہ لڑے گی یا الگ الگ لڑے گی انڈیا گڑھنے لڑے گا ہاں انڈیا گڑھنے لڑے گا کیسے بھولا لیں کھڑا کر دیں تو پریبار کی لوگ کیسے کھڑا کر دیں تو پریبار کی لوگ کیسے کھڑا کر دیں